اسلام علیکم دوستو ایچ بیل پی ایسل سیزن نائن میچ نمبر ٹوئنٹی اسلامباد یونائیٹڈ نے پشاور ظلمی کو عبرتناک شکست دے دی اور پشاور ظلمی کو پونسٹیبل پر اچانک بہت بڑا دھچکہ لگ گیا میچ نمبر بیس کے بعد اچ بیل پی ایسل نائن کے پونسٹیبل میں اچانک بڑی تبدیلی تمام تر تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن پریس کرنا نہ بھولیے گا جی ہاں دوستو پونسٹیبل پر پہلے نمبر پر موجود ہے ملتان سلطان جنہوں نے سات میچ کھیلے ہیں اور چھے میچ جیتے ہیں ایک میچ ہارا ہے اور ان کا پونسٹیبل بارہ ہیں جبکہ 1.133 نٹرن ریٹ ہے ملتان سلطانز کا پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر کوئیٹ آگلی ایڈیٹر موجود ہے جنہوں نے چھ میچ کھیلے ہیں اور چار جیتے ہیں ایک ہارا ہے جبکہ ایک میچ بغیر کسی ریزلٹ کے ختم ہوا ہے اور کوئیٹ آگلی ایڈیٹر کے نو پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ دوستو تیسرے نمبر پر اسلامباد یونائٹڈ آ چکی ہے اس سے پہلے پیشاور ظلمی تھی لیکن اب اسلامباد یونائٹڈ تیسرے نمبر پر آ چکی ہے اسلامباد یونائٹڈ نے سات میچ کھیلے ہیں تین میچ ہارے ہیں جبکہ تین میچ جیتے ہیں اور ایک میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے اور اسلامباد یونائٹڈ کے سات پوائنٹس ہیں 0.337 نٹرنڈٹ ہے اسلامباد یونائٹڈ کا اور چوتھے نمبر پر پیشاور ظلمی موجود ہے جنہوں نے سات میچ کھیلے ہیں اور تین جیتے ہیں تین ہارے ہیں ایک میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے اور سات پوائنٹ ہیں پشاور ظلمی کے بھی اور زیرو پوائنٹ فور ایٹ زیرو نٹرنڈٹ ہے پشاور ظلمی کا دونوں ٹیموں کے پوائنٹ سیم ہیں لیکن نٹرنڈٹ کی وجہ سے اسلامباد یونائٹی تیسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ پشاور ظلمی چوتھے نمبر پر موجود ہے اور پوائنٹ سٹیبل پر پانچویں نمبر پر کراچی کنگ موجود ہے جنہوں نے چھے میچ کھیلے ہیں دو جیتے ہیں اور چار میچ ہارے ہیں جبکہ چار پوائنٹ سے مائنس زیرو پوائنٹ فائف ون نٹرنڈٹ ہے کراچی کنگز کا چھے نمبر پر لاہور قلندرز موجود ہے جنہوں نے سات میچ کھیلے ہیں اور کوئی بھی میچ نہیں جیتا چھے میچ ہارے ہیں جبکہ ایک میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے اور ایک پوائنٹ ہے لاہور قلندر کا مائنس زیرو پوائنٹ نائن فور ایٹ نٹرنڈٹ ہے لاہور قلندرز کا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ